نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے کرکیٹ میچ کی ایک اور نئی ویڈیو میں اب بھارت اور نیو جلینڈ کے بیچ ہوئے مقابلے کے اندر بھارتی ایٹ ٹیم کو بہت بری ہرکا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کے بعد دوستو میں آپ سبی کو بتا دوں کہ اب جو ہبو بھارتی ایٹ ٹیم کی سیمی فائنل میں پہنچنے کی راہ ہے بہت ہی مشکل ہو چکی ہے لیکن دوستو میں آپ سبی کو بتا دوں کہ اب بھی جو ہبو بھارت کے ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ سکتی ہے کیسے پہنچ سکتی ہے اس کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اندر تک جرور دیکھنا لیکن دوستو اگر آپ کو کرکیٹ کی مقابلے کی پریڈکسن جاننی ہو تو آپ یہاں پر پریڈک ایٹ ایٹ ڈوٹ کوم سے کانٹیٹ کر سکتے ہو بہت ہی ساندھارے کام کرتے ہیں ان کا لنک آپ کو جوہو ڈسٹرکشن بوکس اینڈ کمنٹ بوکس میں دکھائے دے رہا ہوگا تو دوستو اب ہم بات کرتے ہی کس پرکارش ہے جوہو بھارت کے ٹیم جو سیمی فائنل میں پہنچ سکتی ہے سب سے پہلے دوستو ہم یہاں پر بات کرتے ہیں بھارتی ٹیم کے بارے میں تو بھارتی ٹیم اب سیمی فائنل میں پہنچنے کی چانسز ویسے تو بہت کم ہیں لیکن یہاں پر ایک راستہ بچتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر بھارت کی ٹیم جوہو اپنے آنے والے تینوں مقابلے جو کہ یہاں پر افغالستان سکوٹلینڈ اور نامیوے خلاف ہونے والے ہیں اس میں یہاں پر بہت بہت بڑے انتر سے جیت حاصل کریں اور اس کے بعد جوہو افغالستان کی ٹیم یا فرحرادی نیوزلینڈ کی ٹیم کو تو بھی یہاں پر بھارت کی چانسز بنتے ہیں ورنہ جوہو چانسز بہت کم ہو جائیں گے اگر افغالستان کی جانب اس کو حرابی دیتی ہے تو بھی ضرور نہیں کی بات کریں سیمی فائنل میں پہنچے گی لیکن اگر بھارتی ٹیم کی رن ریٹ بہت اچھی رہے گی تو بھی یہاں پر پہنچ پائے گی ورنہ چانسز یہاں پر لوگ ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ سے یہاں بات کریں سیمی فائنل میں پہنچ پائے گی کمنٹ بوکس میں اپنی رائے جرور دیں